اچھا ایک بات اور آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں ذرا کلیر کر دوں دیکھیں آپ لوگ میں اس طائب کا بندہ ہوں یا ہمارا انسٹیٹوٹ اس طائب کا بندہ ہے بندہ کہہ رہا ہوں انسٹیٹوٹ اس طائب اس طائب کا پلائٹ فارم ہے یار مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ابھی پیشلے دنوں آپ لوگوں کے گروپ سے بھی ایک بندی کہہ رہی تھی مجھے کہ احمد بھائی یار یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہمیں لیکچر دیتے ہیں تو لیکچر دینے کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارا اور باقی لوگوں میں کیا ڈیفرنسیشن رہے گی ہے ہم لوگ بھی تو وہی کام وہی لیکچر لیتے ہیں جو وہ لوگ لیتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھے گا ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو آپ سے پیڈ لے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے فیس بک کے نا پرائیویٹ گروپس بنائے ہیں وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سر کوئی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کو ایک سیس ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اور جو میرا تجربہ ایک سی ہے ایک کامرس کا وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم تو پیڈ پورس لیا ہے چاہے آپ نے دور پہ ہی پیکنی ہو سور پہ آپ پیک کیا ہو لیکن آپ لوگوں نے پیڈ پورس لیا وہ جو لوگ دیکھنے انہوں نے پیڈ نہیں لیا تو بات یاد رکھے گا ویڈاوت منٹرشپ کے اوپر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایمازون کا اے بھی نہیں سیکھ سکتے آپ ایکسٹریم کامرس اگر آپ نے ویڈیوز سے ہی سیکھنا ہے تو پھر ایمار ایگین کی نہیں دیکھو ہم تو بیچ بیچ میں سے دیتے ہیں ہمارے لیکچرز بھی شارٹ ہوتے ہیں فلاں فلاں ہوتا ہے آپ جا کر پھر دیکھ لو ایکسٹریم کامرس کے آپ دیکھ لو ایوی ایس کے ایوی ایس ہی کہتے ہیں اس کو جو ہے انیبلرز کے کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی ہے آپ اس کو دیکھ لو پھر وہ تو بڑی ڈیٹیل کے اندر ہیں بیس پائیس ہیں لیکن ویڈاوت منٹرشپ آپ نہیں سیکھ سکتے ہی کامرس کو اور پھر میں ریپیٹیٹلی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کے پاس پہلا کلائنٹ آئے گا آپ کو ہماری احمد کی ضرورت پڑے گی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو کلائنٹ گیٹ ہو اور وہ ویڈاوت اپنے منٹر کے اپنا ٹارگٹ اچھیف سوال ہی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پروفیشنل ہی کام کرنے میں اور باتیں سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے اس لیے اس چیز پہ آپ لوگ انہیں کبھی پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے یہ آف لوڈ ہو جاتے ہیں اور ایک اور آخری بات مجھ سے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ احمد بھائی یہ بیچ فور کو اگر آپ اپ پر کڑا رہے ہیں تو بیچ تھری کو بھی آپ نے اپ پر کرا ہے آپ میری ویڈیو جا کر دیکھ لیے بیچ تھری کی وہ اور طریقے کی ہوگی یہ اور طریقے کی ہوگی کیونکہ بیچ ٹو بیچ بیری کرتا ہے ہر بیچ کا کیلیبر تھوڑا اور ہوتا ہے اور اس کو اسی ساتھ سے دکھایا جاتا ہے بتایا ٹھیک ہے تو سروہ چلیں ہم اپنا کرتے ہیں اور ہاں ایک اور چیز کہ یار ایک کامرس کے اندر میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ کوئی بھی بندہ ایک ہے میں ایکسپرٹ ہوں تو وہ جھوڑ بول وہ کسی ایک دومین میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے وہ ہنٹنگ میں ہو سکتا ہے سورسنگ میں ہو سکتا ہے وہ لسٹنگ میں ہو سکتا ہے لیکن وہ سب میں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ بات میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری اچھا ٹھیک ہے اچھا تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیا میں کہہ رہا تھا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہوتا دیکھیں ایکسپرٹ اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ چیزیں ریوالو ہوتی رہتی ہیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں آپ یقین کریں ابھی میں نے اب فرک کھولا ہے مجھے کافی چیزیں فرق محسوس ہو رہا ہے جو لاس ٹائم میں نے ڈیڑھ ایک مینہ پہلے کھولا تھا تو یہ چیزیں ریوالو ہوتی رہتی ہیں یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ دیڑ دو مینے پہلے ای ایون آپ کا جی جو آئی وہی ہو جو جی جو آئی اب ہے یہ ہر ڈیڑ دو مینے کے بعد بدلتے رہتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ضروری ہوتا ہے اور جب ہم نیو بیچ کو میں کروا رہا ہوتا ہوں اب تو میرا ہے کہ میں لانچنگ کی طرف ذرا دیدہ جا رہا ہوں اب ایک آدھا بیچ چاہد میرا اور ہوگا اس کے بعد چاہد میں اس کو ڈسکنٹینو کہہ دوں کسی اور بندے کو یہ ذمہ داری دوں کیونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مجھے وہاں پر کچھ مطلب مینجمنٹ میں کچھ فرابلم گارے ہیں سو اب سنیریو یہ بن رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریوالو ہوتا رہتا ہے نا ٹھیک ہے تو جو اب آپ کو جو بھی منٹور آپ کو ابھی کروا رہا ہے نا ہو سکتا ہے وہ جو دو مہینے بعد منٹور کرائے گا وہ کروا آپ پر کی رہا ہو لیکن اپ پر کے اندر چار چیزیں ہو رہا ہوں لائک میں بتا رہا ہوں فائیور کے اندر آپ وہ فنکشن بھی ایڈ ہو گیا ہے اب اپ پر کے اندر آپ سپیشلائز پروفائل بھی لے سکتے ہو بسکلی سپیشلائز پروفائل کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر وہ کیا چیزیں آپ کو زیادہ دے رہے ہیں اب یہ نیو فنکشن ہے یہ اب نہیں تھا پشلی دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بسکلی کیا ہوگا کہ جب آپ سے ریلیٹڈ جوب آئے گی نا آپ کے سکل سے ریلیٹڈ جوب جوب آئے گی تو وہ فوراً آپ کو میل کریں آپ فرق والے آپ کو میل کریں گے کہ بھائی آپ کی جوب آئی ہے بہت اچھے پیسوں میں ہے اس کے اوپر اپلائے کرو اگر آپ سپیشلائز نہیں ہے نا تو وہ آپ کو میل نہیں بھیجیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جوب آئی ختم ہوگی لیکن سپیشلائز میں وہ ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ او ڈیس کے نیم سے بتا رہی ہیں تو میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں یہ ایسا نہیں ہے کہ دو مہینے بعد سیم چیز ہوگی چلیں ہم ٹیسٹ آٹ کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو اس کے آنسر بھیجے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ایم سی کی ہوگا ہے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ کون سوال ہے سوال ہے موسیقی موسیقی میں یہ کہنے لگاتا کہ ہنڈر پرسنٹ پر فائل کے لیے دیکھیں ساری چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے دیکھیں پورٹ فلی ہوگی رہا بول رہا دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو وہ دے گیا لیکن ان کو بھی آپ نے ذرا ور سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نئے آپ لوگوں نے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ یہ کوسٹیڈی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کا ٹیسٹ کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو سیکھیں بھی مطلب اس کو سٹیڈی کریں کم سے کم جو خوبصورت اس کے نئے آپ 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 موسیقی 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 ڈی کوئی ایڈ ہوئے ہیں نئی ہوئے جو میں جائیں شہد رائٹ کے لئے کا پر فائل میں بھی کہیں نہیں کہیں لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں نائنٹی کنیکٹس اویلیبیل نائنٹی کنیکشنوں نے لوگاں کیا سیونٹی ملے ہوں گے وہ چیک کر لیجئے گا پہلے کتنے ہیں یہ بس اتنے سیونٹی یا نائنٹی اتنے ہی ملتے ہیں تو ہر جوب کے لئے آپ کو پانچ چھے پانچ چھے چاہیے ہوتے ہیں تو اپلی یار اگر آپ لوگ اچھی جوب کے لئے اپلائے کریں گے قابل لوگیں قابل چیزوں کے لئے اپلائے کریں گے تو میرا خیال ہے نائنٹی ٹو ہنڈر کنیکس بہت ہوتے ہیں اگر نائنٹی ٹو ہنڈر کنیکس کے اندر آپ کو جوب لیکن ایسے نہیں کرنا نا کیا بولتے ہیں کہ جوب آرہی ہے تو آپ وہاں پر اپلائے کر رہے ہیں ڈراب شپنگ کی آرہی ہے وہاں اپلائے کر رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں اپنے کنیکس کو تو یہ نہیں کرنا اپنی فیلڈ سے ایلیٹڈ اگر آپ اپلائے کریں گے تو اس مور دین اناف چلیں یہاں پر ہمارا ٹوپک اینڈ ہوتا ہے اس کا اپر کا اب آپ کے جو کوسٹنز ہیں وہ کر لیں کل پی پی سی کے اوپر بات ہم کریں گے پی پی سی کیا چیز ہے کیسے کیوں ہے کیسے چلتی ہے ضروری کیوں ہے تو اپنے جو میں نے ویڈیوز بھیجی ہیں وہ ذرا دیکھ کر آئیے گا سارے ٹھیک ہے لازمی بس آپ کو ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنا پرپولدل سمیٹ پروا دیں گے کونیکس کٹ جائیں گے پرپولدل ان کے پاس چلا جائے گا یہاں سمیٹ پرپولدل کے اندر آپ کے پاس آ جائے گا یہاں ایک option آ رہی ہوتی ہے یہ پرپولدل یہاں آپ جائیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کتنے پرپولدل آپ کے سمیٹ ہوئے ہیں اور جو سمیٹ ہوئے ہوئے تھے ان کے اندر کیا جوب وغیرہ جو ان سے ہے وہ کیا رہتی ہے یا ابھی انہوں نے بند تو نہیں کر دی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمیٹ کرواتے ہیں پرپولدل لیکن آپ کو شورٹ لسٹ نہیں کیا گیا ہوتا مطلب یہ ہے پندرہ پپولدل جو انہوں نے لیا ہے انہوں نے کہا ہم صرف پانچ لوگوں کے انٹرویوز لیں گے تو وہ جو پانچ لوگوں کے انٹرویوز لینے ہوتے ہیں نا ان کے اندر فرض کریں انہوں نے آپ کو شورٹ لسٹ نہیں کیا تو وہاں پر آپ پہ ایک پہلے سمیٹ آئے گا پھر ایکٹیو آئے گا پھر انوٹیشن فور انٹرویوز آئے گا اور اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو نوٹیفکیشن آ جاتی ہے کہ جوبز کلوز ہوگی ہے جب کلوز ہو جائے تو ایکٹیف پوزر کے اندر اسے وہ ریموو ہو جائے گا انوٹیشن آف انٹرویو جب آپ کو بلا لیں گے تو یہاں پر آئے گا پھر آپ کلک شرک کرتے ہیں لنک شنگ آ جاتا ہے وہ اپن ہو جاتا ہے آپ آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ ٹائم بھی سائیڈ کر لیتے ہیں اکثر وہ آپ سے ویڈیو کال کر آ کر خود جو جاپ کر رہا ہے وہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے زوم کے اوپر ہی ہوتے ہیں زیادہ در کوئی بھی پلیٹ فارم سلیکٹ ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے نا کوئی کمپنی کس پلیٹ فارم تو کہہ رہی ہے کہ اس پر آ کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ہی آپ سے لے لے چیکنگ میں آگے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ پلائنٹ گیٹ ہو گیا ہے پھر وہ پاس آئن کے لیے پوچھتا ہے کہ وہ ہم نے سائن کرتا ہے اس کے پر ویری فائد ہوتا ہے نا آپ پھر وہ آٹومیٹیکلی آپ جب وہ اسائن کر دیتا ہے نا کسی کو تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ کے اپ پر کے پاس آ جاتے ہیں آرلی ویجز کے اوپر تو آرلی ویجز کے اوپر آپ کے ساتھ جو اس کی ڈیل دانی ہی ہوتی ہے نا ایک گھنٹے کے میں اتنے پیسے تو وہ ایک گھنٹے کے حساب سے اپ پر کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ سنوٹ ہوتے رہتے ہیں وہ آج آپ کو چیزیں خود ہی کلیر ہو جائیں گی جب آپ جاپ کرٹ کرنیں گے نا تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں کلیر ہو جاتے ہیں پھر جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا جنہوں نے جاپ دی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اس پارے میں ہیلپ کرتے ہیں نا وہ آپ کو بیسکلی بتاتے ہیں نہیں چیٹ میں کبھی بھی نمبر نہیں سینٹ کرنا کسی بھی فریلانسنگ ایک سائٹ پہ چاہے کوئی گروہ ہو یا فریلانسر نہیں کرنا وہ ڈیٹیکٹ کرنے گا ورنہ پھر ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اگر آپ ان کے تھرو ڈیل نہیں کر رہے تو جو ایک ڈس پرسنٹ ڈیس پرسنٹ ان کو ملنا ہے وہ تو نہیں ملے گا ان کو آپ باہر ہی چلے گئے اچھا انگلیش میں دیکھیں میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کلائنٹ ٹو کلائنٹ انگلیش کو پریفرنس دیتا ہے نہیں دیتا کلائنٹ پاکستان سے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ سے اردو میں انٹریو لے لیں ایسا ہی ہے اچھا ہی ش spaghetti ٹو کچھ搭ی diverse استند tuần ٹو کچھ کچھ مونہ ٹو کچھنٹ ٹو کچھنپ ٹو ٹ structured ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اچھا اور کسی کا کوئی پسچن ہے تو کر لیں اپر سے پھر ہم اس کو کوئی پر چلتے ہیں سر آپ نے کہا کہ ہم اس میں اپنی سکوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر پروڈکٹ ہنٹیم اگر وہ سکوٹ کرتے ہوئے ایرار آ سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا تو وہ ہمیں 24 آور کے لیے کر دیں گے تو ہم مزید کو یہاں سے سکوٹ کریں گے جو خیم نہ ہو اور ہماری آئی ڈی پرکٹ ہو جائے اس طرح ہم نے تو وہی سکوٹ کرنی گا جو ہم نے سکوٹ کرنی گا جو ہم نے سکوٹ کرنی گا اور سمجھوں کی جو ہم کر سکتے ہیں تو مثال خرچینے کہ ہم نے یہی جیسٹول اسسسٹنڈ کا کر رہے ہیں تو ہم نے وہ اسی سے ریلیٹیڈی سکوٹ کرنی ہے اور اگر اس صورت میں یہ کہتے ہیں زیادہ فیل ہے تو پھر اس کا کیا سلوشن ہے کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اگر اس سکل کے اندر آپ کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اندر نہیں جانے دے رہا تو اپنی پروفائل ایڈٹ کر کے وہ آپ کو خود ہی لنک کے اوپر کہہ جب آپ کو ریجیکٹ کرے گا میل بھیجے گا اس کے اوپر بتا دے گا یہ لنک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپنی پروفائل ایڈٹ کر لیں جب لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہی پروفائل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر سکل سیٹ کے اندر جا کر نارملی کوئی اور سکل ڈالنے ورڈ پریس ڈالنے کوئی بھی اور ڈالنے پھر اپنائے کر دیں پھر جب وہ ایکسپٹ کر لے گا تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جب آپ پروفائل کے اندر آ جائیں گے تو اپنی پروفائل کو آپ ایڈٹ کر سکتے تو ایڈٹ میں جا کے واپس اپنی جو سکل سیٹ جینوئن سکل سیٹ ہے ان کو واپس رکھ لیں وہ ایکسپٹ کر لیں ٹھیک ہے اس تائم پہ اوکے سرمہر یہی اسی طرح چیزن میں تھا میں نے کہا ہم کلیورڈ سکیلڈ آلکل تو آگے جا کر ہم اپنے جو پروبلم سکیئٹ کر رہے ہیں جو سکیلڈ میں آتی نہیں 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 ہم اپنے جو پروبلم ہم اپنے جو پروبلم ہم اپنے جو پروبلم سکیئٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ سکیئٹ کر سکر سر میرا پویسٹن تھا کی پائیٹ کولٹ پر خوابن چو کیا ریڈیا چلتا ہے یا یہ ایکسپیگیئنس کے اوپر ایکسپیگیئنس کے اوپر چلتا ہے لائک یہ ہے کہ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ پانچ ڈالر ہی ڈالیں لیکن جب آپ بگنر سے آگے نکل جائیں گے تو پھر لوگ ایک بندہ ہے اس کی سکسیس سٹوری آپ دیکھیں دو سال پہلے وہ آپ فرق پہ آیا تھا اے جا اس کی تیس اکتیس سال لکھے گا سکسیس سٹوری پاکستانی بوئی نا یار وہ پتہ کتنے اب لیتا ہے ہنڈر ڈالرز پر آر لے رہے ہیں سو ڈالرز پر آر لے رہے ہیں وہ لڑکا آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھئے گا دو سال پہلے اس نے فرق پہ کام شروع کیا سو ایکسپریئنس کے اوپر آپ کی ایکسپریٹیز کے اوپر اور وہ چیز بلکی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جب آپ کے ساتھ انٹرویو کے اوپر ڈیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی پانچ گھنٹے کام کرنا ہے ایک دن میں اور اتنے دن کا پوجیکٹ ہے تیس دن کے یا پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں ویکلی آپ نے اتنا کام کرنا ہے ویکلی تیس گھنٹے کام کرنا اب چاہے آپ دو دن میں کر لیں یا پورے ویک لگا کریں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ فائنڈ ورک میں جائیں گے نا تو کہیں لوگوں نے جاپ کے اندر بھی ڈسکپشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے گھنٹے کاریے کام چاہیے پر دن کے اندر پھر وہ پیسے بھی اسی حساب سے پی کر رہے ہیں لائک کسی نہ کسی جاپ کے اندر لکھا ہوگا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لے تو اس نے شاید دیکھا ہے چاہتا ہوں کیونکہ عبداللہ بھائی وہ کہتا ہے کہ فرنٹ فیس والی جس کے اوپر آپ کا فرنٹ فیس والی پیچر اپلوڈ کریں اور دوسرا وہ سپیسیفک قسم کے بھی پکسل مطلب سائز اتنا سائز کے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا بس جو ہے نا یہ دیکھیں اس نے اس بندے نے لکھا ہے کہ ایمازون ایکسپرٹ چاہیے بجٹ اس کا 500 ڈالرز ہے لیکن یہ بات یاد رکھے گا یہ وہ بات کر رہا ہے جو میں نے آپ کو ہولسل موڈل میں بتائی تھی کہ آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوک بک رہی ہے برینڈ بک رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے اجازت بھی لینی ہوتی ہے کہ بھائی جان ہم آپ کی کوک کو بیچ لیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا ہولسل ایکسپرٹ چاہیے جو ویننگ پروڈک کا نالج بھی رکھتا اور لے بھی دیتا تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں نہ ہونے والی چیزیں ٹھیک ہے نہ ہونے والی چیز سنی ہیں لیکن تھوڑی مشکل ہے اور پھر وہ سارا آپ کو ہولسل کا موڈل بتائی ہے خیر یہ صرف یہ آپ کو یہ 500 ڈالر دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے اور یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ای کومرس کی جو دنیا ہے نا اس کے اندر پیسہ بہت ہے اگر آپ کی سکل سیٹ اچھی ہو جائے اب آپ خود سوچیں اگر آپ اس بندے کے ساتھ کام شروع کر دیتے ہیں صرف اس بندے کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں کوئی ہولسل والا شروع ہے یار 500 ڈالر وہ پر منت چارج کر رہے ہیں کم ہے یار یہاں لوگوں کو نوکریانی میری تیسٹیس پہنتیس پہنتیس آر کی یہ میرا خیالہ تقریباً ستر ہزار بنتا ہے وہ یہ ایک کلائنٹ ہے ایسے آپ دو تین کلائنٹ گیٹ کر لیں لیکن اگر کل کو آپ آ کر یہ کہتے ہیں کہ احمد بھئی یار مجھے کلائنٹ نہیں مل رہا تو پھر میں کہوں گا محنت کریں اور اپنی اسکلز کو پولش کرتے آپ یہاں پر دیکھیں ہم دوسری اس طرف آ جاتے ہیں ویسے ہی یہ کوئی جو ہے نا یہ بھی انفیریفیڈ ہے لیکن اگر ہم اس کی بات کر لیں ٹھیک ہے یہ اس نے دونوں جو میرا خیالہ ایک ہی بندے نے اپلوڈ کی یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ تیس گھنٹے پر یہ نیا نیا آیا اس کو میرے حالے جوب اپلوڈ کرنے بھی ٹھیک سے نہیں آتی اس لیے چاہتے ہیں چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیمیٹڈ ٹائم لیس دن ا منت لیس دن تھرٹی ویکس تھرٹی آرز پر ویک اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پرجیکٹ ہے وہ سکتا ہے ایک مہینہ نہ چلے ٹھیک ہے لیس دن ون منت ہے تین ہفتے ہو سکتا ہے چلے لیکن اس تین ہفتے کے اندر آپ نے نائنٹی آرز کام کرنا ہے نائنٹی آرز کام کرنا ہے اور یہ جو آپ کو منیمم پیسے دے گا نا جو مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایسی او کونٹنٹ آیٹنگ اور لسٹنگ وغیرہ سے ریٹری جوب ہے تو دس سے بارہ ڈالر آپ کو پر اور دے گا تو نائنٹی کو ملٹی پیائے کرنے دس سے بھی کتنا بن جاتا ہے دس سے نو سو بن جاتا ہے اب یہ نو سو ڈالر آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تین ہفتے کے اندر اب یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی اپنی سکلز کو ایار امپروف کرنا ہے اگر آپ سکلز کو امپروف کرتے ہیں تو کتنا عرصہ آپ کو جوب نہیں ملے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں احمد بھئی میں نے دو مہینے کا کورس کر لیا میں باہر نکنوں تو جوب ہی جوب ہو میرے گیٹ کے باہر صبح لوگ نائن لگا کر کھڑے ہو ایسا possible نہیں ہے اور کسی کا کوئی question ہے تو کریں ساتھ ساتھ کوئی question نہیں ٹھیک ہے ہر تھوڑی دیر میں جو ہے یہ لیکچرز اپلوڈ ہو جائیں گے آج کے تین پارٹ ہیں بیچ فور کے نام سے آئے گا یوٹیوب چینل پہ اپر کے اوپر کیسے کام کر دیں ٹھیک ہے ہوتی ہے بات ٹھیک ہے ٹو ون کا مطلب سمجھ نہیں ہے اور سائز یار جو بھی آپ کی پچر پچر ہوتی ہے اس کے ایک سپیسیفک سائز ہوتا ہے جب آپ کیمرے سے لیتے ہیں تو اس کی ڈسکیپشن میں جا کے دیکھا کریں کہ وہ ایک سپیسیفک سائز ہوتا ہے یہ سائز کے حساب سے جو انسی ہے اگر اس کے اوپر میں کلک کروں اس کا سائز اس کی پروپٹیز کے اوپر آپ کلک کرو تو یہ بتایا کہ اس کا سائز کیا ہے دیکھیں تو یہ چیزیں جو انسی ہیں یہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں اس پیسیفک سائز کی اٹھاتا ہے نورمل آپ کی پکچر اٹھا لے گا یار انشاءاللہ اتنا وہ چلیں ہوگی انسر کمپیٹ پہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے لیکچرز آپ کو انشاءاللہ کوشش ہے کہ شام تک یا کچھ تائم تک اپروڑ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پیئے لہا پیئے لہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے